بھائی بھائی آپ سورٹ جیسے موٹے کیوں ہوئے بھائی بڑے موٹے ہوئے بڑا نام پاکستان کا روشن کیا آپ نے سورٹ جیسے موٹے ہو کم ڈائیٹ کیا ہوگا کیا کہہ سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے زیادہ سی بات ہے یہ چیز اب آپ کے ہاتھ میں تو ہے نہیں کیونکہ یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ اب آپ اس چیز کو کسی کو روک نہیں سکتے ایسا نہیں ہے کہ ٹیم جو ہے وہ ہارتی ہے جیتی بھی ہے پہلے بھی ٹیمیں ہاری ہیں پہلے اگر یہ چیزیں ہوتی تو شاید لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ کتنا ہٹ کرتی ہیں ساری چیزیں اب سوشل میڈیا ہے تو جس کا جو بھی دل چاہتا ہے وہ کچھ بھی لکھ دیتا ہے کر دیتا ہے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں لگوں کے ساتھ ایفیکٹ پڑھ لائے زیادہ سی بات ہے سائیکلوجی کی چیزیں پر لگوں پر ایفیکٹ پڑھتی ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیئے کیونکہ یہ چیزیں زیادہ سی بات ہے جو لوگ دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں لوگ وحی کرتے ہیں اور بیسی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کرکٹ ہوتی ہے لوگ تو ایک آت دن بھول جاتے ہیں لیکن چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں تو اس سے ایفیکٹ جو ہے وہ لڑکوں پر پڑھتا ہے اور پھر اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں دیکھیں اب یوزیف نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی آپ کسی کے ساتھ بھی کریں کرکٹ پرکٹ سائز کریں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسی نہیں ہے لیکن جو لوگ ابیوز ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں جائیں وہ نہیں ہونی چاہیے سرفرال دو سال پہلے چیمپنز ٹوفی جیتے اور بلکل ڈیفرنٹ سیناریو ہے کیسا فیل کرتے ہیں فرق محسوس کرتے ہیں کہ دو سال پہلے آپ ہیرو اور اب لوگ آپ کو اتنا زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں دوسرا میرا سوال اسی کے ساتھ ہے کہ پیچھا آپ نے دیکھی ہے کل پاکستانی ٹیم میں کچھ تبدیلیوں کی توقع کی جائے دیکھیں اقبال بھئی پہلی بات تو اس چیز کا میں تو ہمیشہ سے جب بھی میں نے انٹرویوز دیئیں یا کچھ بھی دیئیں تو میں نے ہمیشہ سے دیکھا ایک رکیٹ ایک ایسی چیزیں کہ ایک دن آپ کو اوپر لے کے جاتی ہے اور ایک دن جو ہے وہ آپ کو نیچے گراتی ہے تو میں نے اپنے آپ کو کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو اتنا اوپر ہی نہ لے کے جاؤں کہ بات میں اگر میں گروں تو وہ سمالنا مشکل ہو جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک جیسا ہی رکھوں کہ اچھا برا ٹائم جو ہے وہ سب کے کیریئر میں آتا اور جتنے بھی کرکٹروں نے کرکٹ کھیلی ہے اچھا برا ٹائم جو ہے وہ سب نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جیسے میں پہلے تھا ویسے ہی ہوں ویسے ہی مشکل ٹائم ہے وہ سب کے لیے تو میں نے ہمیشہ منشن کیا کہ کچھ اچھے لوگوں کے اردگرد میں رہا ہوں جنہوں نے مجھے ہمیشہ میرے اچھے برے ٹائم میں سپورٹ کیا تو وہ آج بھی میرے ساتھ کھڑے میں اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جو مشکل ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا اس سے نکلیں ایزا ٹیم ایزا کیپٹن بھی نکلوں اور اپنی ٹیم کے لیے اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کروں اور جہاں تک رہی بات ٹیم چینجز کی کچھ چینجز ہم نے کیے انشاءاللہ تو فائنل ٹچ جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کل ٹوٹ سے پہلے کریں گے لیکن ہم نے میک اپ مائنڈ کر لیا کہ ہم نے کیا ٹیم کھلانی ہے